موسیقی ویلکم بیک آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ روڑ پکا کے نواحی علاقے نور شاہ گلانی کے قریب نہر میں پچیس پٹ چورہ شگاف پڑ گیا دھان اور مکہی کی کھڑی دوستوں سے زائد ایکر فصل زیرے آپ کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پور کر لیا بعد ازام احکمان ہر کاملہ بھی پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق کہ روڑ پکا کے نواحی علاقے نور شاہ گلانی کے قریب بسند نہر پہ پچیس فٹ چورہ شگاف پڑ گیا جس کی وجہ سے دو سو اکڑ کے قریب مکہی کپاس اور دھان کی کھڑی فصلے زیرے آپ آگئی شگاف پور کرنے کے لیے فوراں کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پور کرنے کی کوشش کی میک میں انہار کا عملہ روایتی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار گھٹے بعد پہنچا جس کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی چھ گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد شگاف کو پور کر لیا گیا ہے کسانوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پہلے بارشوں کی وجہ سے ہماری کافی فصلوں کو نقصان پہنچ چکا ہے رہی صحیح کسر نہر میں شگاف پڑھنے سے پوری ہوئی ہے کسانوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت کے میک میں انہار کی افسران کے حلاف کاروائی کی جائے سابق صوبائی وزیر اور روکن صوبائی اسمبلی ملک تنویر اسلم آوان نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور انڈیا کی ہٹ دربی کے حلاف کشمیری اور پاکستانی قوم متحد ہے ملک میں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قومی سطح پر جگجگتی کو فروک دے اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر واضح طور پر کشمیر پولیسی بنائیں اگر الزامات کے سیاست جائے رہی تو ہم مطلوبہ حداف کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس وقت سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان کے وسیط اور مفاد میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے ملک اس وقت قیادت کے شدید بہران کا شکار ہے موجودہ حکومت کی پولیسیوں کی بدولت مہنگائی لاکانونیت اور معاشی بدحالی کا جو بہران قوم کو درفیش ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ قومی سطح پر اتفاق کرائے ہیں ملک تنویر اسلم آوان کا مزید کہنا تھا کہ میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا لیکن جن لوگوں نے پاکستان پر اعتماد کیا تھا جن کے خواب چکنا چور ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پرانا پاکستان واپس مل جائے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں جو گروت ریٹ تھا وہ مثالی تھا لیکن آج ہم خطے کے چھوٹے ممالک سے بھی نیچے آ چکے یہ لہمہ ایک فکریہ ہے اور اس کا سبب لیڈرشپ کا فقدان ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں آج مشکل وقت ہے پارٹی ہم ان حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں سابق صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی کا پھیلتا ہوا دائرہ کار قابل تشویش ہے حکومت اگر نئے اقدامات نہیں کر سکتی تو اس کو چاہیے کہ ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے سابق وزیراعلا شہباز شریف نے جو پالیسیاں بنائیں ان پر عمل کرے ڈینگی کا سبب بننے والے وامل کو پہلے مرحلے میں قتم کیا جانا چاہیے یہ کنٹرول ہوں گے تو ڈینگی کو کنٹرول کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اقدامات کریں حکومت پاکستان کی جانب سے پتنگ فروف کرنے والے پر مبندی آئید ہونے کے بعد ملتان پولیس نے بھی پتنگ بازوں کے قیلات گھیرہ سخت کر دیا تفصیلات کے مطابق ملتان تھانے کتوالی کے سیچو کرو تولین نے تھانے کتوالی کی حدود میں بہت بڑی کاروائی کرتے ہوئے پتنگ بازوں سے دوروں اور پتنگوں کو برامت کر لیا ہے اور ملزم پر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے ہن بلہ کے انواحی علاقے ترینڈر محمد پناہ میں باولے کتے نے ایک ہی دن میں ہاتون اور پانچ سالہ بچی سامیت چھے افراد کو کٹ لیا ہے رولر ہیلس سینٹر ترینڈر محمد پناہ میں ویکسین نیاب زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دیئے بغیر تحصیل ایڈ کارٹ اسپتار لیاقت پور ریفر کر دیا گیا ہے ویکسین نہ ہونے اور فرسٹ ایڈ نہ ملنے پر اہلی علاقہ کا اختجاج آلہ حکام سے فوری طور پر نوٹس سے لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی پر ریپورٹ کر رہی ہیں آمیر محمود خانبیلہ کا نواحی علاقہ ترینڈہ ہند پناہ میں باولے کتے نے ایک ہی دن میں خاتون اور پانچ سالہ بچی سمیت چھے افراد کو کٹ لیا زخمیہ کو رورر ہیلس سینٹر ترینڈہ ہند پناہ میں لے جایا گیا جہاں ویکسین نایاب ہونے کی وجہ سے فرسٹ ایڈ دیے بغیر تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتار ریفل کر دیا گیا فرسٹ ایڈ نہ دینے پر شہریوں کے احتجاج احتجاج کے دوران زخمیوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ کتے کے کٹنے کے بعد ہمیں رورر ہیلس سینٹر ترینڈہ ہند پناہ لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر اور عملے نے فرسٹ ایڈ دیے بغیر ریفل کر دیا اسے والا سے جب رورر ہیلس سینٹر کے انچارڈ ڈاکٹر فیزان سے موقف لیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے ویکسین نہیں دی گئی ایسا مریض کے میڈیکل کے قانون کے مطابق فاسٹ ایڈ دینے کی اجازت نہیں ہے زخمی اور ان کے اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی رہیم ارخان اور وزیر سیہت پنجاب سے نوٹس لینے اور رورر ہیلس سینٹر ترینڈہ ہند پناہ میں کتے کاٹنے کی ویکسین فرام کرنے اور عوارہ کتے کو تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے کمریمن آفی زہر محمود کے ساتھ آمیر محمود رائل نیوز خان بلا کوٹ عدو سیول ڈیفنس مزفرگر اور ایسی کوٹ عدو نے تحصیل بھر میں غیر قانونی آئل مافیا کو کھولی چھوٹی دے دی گلیوں بازاروں سڑکوں پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپ قائم ذمہ داری کی کارکردگی سفر ہو گئی تفصیلات کے مطابق کوٹ عدو تحصیل بھر میں غیر قانونی میٹی پیٹرول پمپ قائم کر دی گئی ہیں جبکہ سناوہ دائرہ دین پناہ چوک سرور شہید اڈا پٹھان ہوتل اڈا ریاض آباد سلطان کالونی سمیت دیگر اہم مقامات پر سیول ڈیفنس مزفرگر اور ایسسٹن کمیشنر کوٹ عدو کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی کاروبار عروج پر پہنچ گیا ساتھ ہی مین روڈز پر گلی محلوں میں چوکوں میں بازاروں میں جگہ جگہ پر لگے غیر قانونی میٹی پیٹرول پمپ شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے لگے غیر قانونی آئل ایجنسیوں پر حفاظتی انتظامات بھی نامکمل ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں تحصیل بھر میں عرصہ دراز سے ان غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور میٹی پمپ کے حلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی انتظامیہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے غیر قانونی آئل ایجنسی مالکان کے حلاف کاروائی عمل میں لائے آگے آپ کو مردان سے بتائیں جہاں پہ مرکزی تنظیم تاجران مردان کی حلف پرداری تقریب ہوئی نیجی ہوتل میں منقب کی گئی تھی یہ تقریب جس میں مرکزی اور صوبائی قائدین کے ساتھ تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نومبر کو اسلام آباد میں کنونشن کا اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی تنظیم تاجران مردان کے حلف پرداری تقریب نیجی ہوتل میں منقب ہوئی مرکزی قائدین کے ساتھ صوبائی قائدین بھی موجود تھے اس موقع پر تنظیم تاجران خیبر پختون خان کے صدر شرافت علی خان نے مرکزی تنظیم تاجران کے صدر ظاہر شاہ کو صوبائی جنرل سیکٹری کا اعلان کر کے نوٹفیکشن چاری کر دیا صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف شہدری نے کہا کہ موجودہ حکومت تاجر کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی نومبر میں اسلامباد کنونشن کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کر کے تاجر حقوق کی جنگ لڑے گئے تقریب حلف برداری میں کثیر تعداد میں تاجروں نے شرکت کی تنظیم تاجران کے صوبائی جنرل سیکٹری ظاہر شاہ نے مردان چیمبر آف کاملس کی نئی کابینہ سے حلف اٹھا لیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں کے استحصال کسی صورت قبول نہیں کریں گے اگر حکومت نے تعاون نہ کیا تو پورے پاکستان میں شرڈ آن حرطال کرنے پر مجبور ہوں گے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیرمن ریاض احمد کے چوہدری رائل نیوز نے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر آزم اور وزیراعبہ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہی ہیں ان کا مصیب کہنا تھا کہ الڈیو ایم سی سے کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اور کرپ رپسران کے خلاف فوری طور پر کاروائی کریں گے اسی بر میں مزید تفصیلہ جانتی ہے نوید کمر کی اس ریپورٹ میں جو دن شہین کپلیک الڈیو ایم سی کے چیرمن ریاض خمیج چودری کے آفیس میں آئیے ریاض احمد چیرمن سے بات کرتے ہیں الڈیو ایم سی کی اس فائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا جی آپ کو الڈیو ایم سی میں آئے وے کتنا عرصہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے تکلیف کیا میرے پاس مجھے کوئی دس ہفتے کے قریب دس یارہ ہفتے کے پہلے مجھے گورمنٹ او پنجاب نے نومنیٹ کیا تھا چیرمن بورڈ آف ڈائیکٹرز اس کامپنی کے لیے میں ایک چیزہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہمارا باڈی جو ہوتی ہے چیف ایگزیکٹیو جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کامپنی کے وہ مینجنگ ڈائیکٹر ہیں میں بورڈ آف ڈائیکٹرز کا چیرمن جی تو آپ کو آئے ہوئے دس ہفتوں کے دس ہفتوں میں آپ نے الڈو بلی ایم سی کی صفائی کے حوالے سے اب تک کیا کم اس میں ایسا ہے بھائی کہ جو میرا پرویو ہے جس میں جو مجھے اختیارات دیئے گئے ہیں گورمنٹ کی طرف سے ایک سنگل ایجنڈا تھا میرا جس کے اوپر مجھے انہوں نے بھیجا کیا وہ یہ تھا کہ اس کامپنی کو ایک تو ہم نے ایک ٹرانزیشن پیڈیڈ ابھی چل رہا ہے ابھی یہ ترکش کمپنیوں کے کانٹریٹ ختم ہو رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہماری گورمنٹ کی جو پالیسی ہو یہ ہے کہ کرپشن جو ہے جہاں بھی ہے اس کو پوائنٹ اٹ کیا جائے اس کو الیمنیٹ کیا جائے اس کے اوپر ایکشنز لیا جائے ہمارے چی منسٹر صاحب کا ایک ہی ویجن تھا ایک ہی ان کی ڈائیکشن تھی ایک ہی ان کی اڈوائز تھی جو مجھے بھیجنے سے پہلے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے ہم نے اسی طرح اس کمپنی میں کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ممکن ہے جس وقت سے ہم آئے ہیں صفائی بھی اچھی ہو اس پہ بھی کمپرمائز ہونا کوئی بھی ہو اور جو پچھلے دور کے جو بے پناہ خراجات ہیں ان کو کم کیا جائے اور کوشش کیا رہا ہوں میں اس ایت میں کہ اس کے جو بھی ہو سکتا ہے اپنی پوری برپور صلاحیتوں کے ساتھ اس کو کم کیا جائے جیسے کہ پہلے حکومتوں میں ترقییں دی جاتی تھی نجازی کے الڈیوی ایم سی میں کہ جو زیڈوں تھے انہیں مرینجر بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا کیا اب بھی یہ تبدیلی آئے کہ ابھی بھی ویسے ہی بھائی ابھی جو آپ نے پوائنٹ اوٹ کی ہیں چیزیں بجے ان کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروار لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں میرے علم میں ابھی تک جو چیزیں آئی ہیں ان کو تو میں نے ضرور پوائنٹ اوٹ کیا ہے میرے خیال میں اگر کوئی ایسی ترقییں جو غلط ہوئی ہیں کسی کے اگر ہوا ہے تو یقینی طور پر بورڈ کے لیول پہ لے جائیں گے اس کو لیکن بورڈ میں ابھی تک ہم نے تین میٹنگیں میں جب سے آیا ہوں ہم نے کی ہیں اور ان تین میٹنگز میں کوئی ایسا ایجنڈا نہیں آیا کہ جس میں یہ چیز پوائنٹ اوٹ کی گئی ہو لیکن جس وقت بھی کوئی پوائنٹ اوٹ ہوگی اب آپ نے کر دیا آپ کا شکریہ ہم یقینی طور پر اس کے اوپر ایکشن لیں گے بورڈ کی طرف سے ان کو پوچھیں گے مینجمنٹ کو ہم پوچھ سکتے ہیں ہمارا پرویو سے پوچھنے کا ایکشن انہیں لینے وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ اور کشمیر کے خوالے سے امران خان صاحب پاکستان سے تو بہت اوپر چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جو وہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی قبول بھی کرے اور ان کو سٹینٹھن بھی کرے ہیں الڈوی ایم سی کے چیرمن ریاض غمیر چودری کا کہنا تھا کہ کریپشن کو ہم اپنے جانی رویل نیوز کے سٹوڈیو سے فلوک کے لیے اتنا ہی مزید حبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ فیزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی موسیقی